نیو میکسیکو سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکہ مسلم شہریوں کو نشانہ بنا کر قتل کیے جانے کا خدشہ ہے پولیس نے اطراف کیا ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کے ٹارگٹ لنک شروع ہو گئی ہے وارداتے نو ماہ پہلے شروع ہوئیں مقتلین مسجد کے انتظامی کمیٹی کے رکن ایک پاکستانی دو افغان مہاجر شامل ہیں امریکہ کے شہر نیو میکسیکو کی پولیس کے مطابق ستائے سالہ افضال حسین کو ان کے اپارٹمنٹ کے باہر قتل کیا گیا پولیس کے مطابق نو ماہ کے دوران تین مسلمان شہریوں کو ان کے مذہب اور نسل کی وجہ سے نشانہ بنا کر قتل کیا گیا ہے رائٹرز کے مطابق پولیس اہدے داروں نکاحہ البکرٹی میں گزشتہ دس دنوں میں ایک ہی مسجد کے دو عراقین کو قتل کیا گیا بڑی حد تک ممکن ہے کہ ان کا قتل نومبر میں ہونے والے افغان مہاجر کی قتل سے منسلک ہے تینوں کیسز میں نشانہ بننے والوں کی ریکی کی گئی البکرٹی پولیس کے ڈیپٹی کمانڈر کائل ہرسٹروک نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ ان تمام متاثرین میں ایک چیز مشترک ہے ان کی نسل اور مذہب پولیس نے بتایا کہ ستائیس سالہ محمد افضال حسین پاکستانی تھے اور سپینولا شہر کی پلاننگ ڈائریکٹر تھے انہیں البکرٹی میں ان کے اپارٹمنٹ کے باہر قتل کیا گیا تھا اس سے قبل البکرٹی میں مکیم افغان برادری سے تعلق رکھنے والے اکتالیس سالہ آفتاب حسین کو بولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا افسر نے بتایا کہ یہ دونوں قتل گزشتہ برس سات نومبر کو ایک حلال سپر مارکٹ اور کیفے کی پارکنگ میں ہونے والے باسٹھ سالہ محمد احمدی کی قتل سے منسلک ہے